نمسکار میں ہوں زیارہ چلی شروعات کر لیتے ہیں سپر فاسٹ خبروں کی مرنی نیند سو رہے تھے ان کو اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے پہلے وہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے تھے اتر پردیش میں ویدان سوچناف سے ٹھیک پہلے بی جے پی میں سٹیفوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اب تک بی جے پی کے تین منتریوں سمیت چودہ ویدائک سٹیفہ دے چکے ہیں باغی ویدائکوں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ بھی کچھ اور دن جاری رہے گا سٹیفہ دینے والے ویدائکوں میں سے چار ویدائک پہلے ہی سماجوادی پارٹی جوئن کر چکے ہیں منتری پت سے سٹیفہ دینے والوں میں سوامی پرساد موری دارہ سنگھ چوہان دھرم سنگھ سینی شامن ہیں جبکہ ویدائکوں میں رادہ کرشنی شرما، راکیش راچھ اور مادوری ورما، جائے چوبے، بھگوٹی ساغر، برجیش پرجاپتی، روشن لال ورما، افتار سنگھ بھڑانا، موکیش ورما، بینے شاکیہ، بالا پساد اوستی شامن ہیں مائن بیجے بی کے سہیوگی اپنا دل سونے لال کے لیے ایک ویدائک نے پارٹی چھوڑ دی ہیں سیدھار مگر کی شہردگر سید سے اپنا دل سونے لال کے ویدائک چوبریہ مرسی نے پارٹی سے ستیفہ دے دیا ہے سنگھ کے شہردگر سید سے سپا کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے کی سمحابنہ ہے یوپی ویدہان صبح چناب 2022 سے پہلے ہاتھ رس کے بیجے بی ویدائک ہری شنکر ماہور کا ستیفہ سوشل میڈیا میں چرچہ کا وشہ بن گیا جب اس پتر کے سمبندھ میں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پتر پوری طرح سے فرضی ہے بھارتی جنتا پارٹی میری ماں ہیں اس پارٹی کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا اس پتر میں لے اکھا گیا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی پردیش سرکار نے اپنے پانچ سال کے کارکال کے دوران محامن دلت پچھڑا سمودائیوں کے نیتاؤں اور جن پرتی ندھیوں کو کوئی توجہ نہیں دی اور نہ ہی انہیں اجت سمان دیا پردیش سرکار نے دلت پچھڑے کسان بیروز کا نوجوانوں چھوٹے لگو اور مدھیم شرنی کے ویابانیوں کی اوپیکشا کی ہے پردیش سرکار کی کوچھنی تک رویے کے قارن میں بھارتی جنتا پارٹی کی پرارٹمک صدستہ سے استیفہ دے رہا ہوں استیفہ دیکھنے کے بعد سمرتھن ویدھائک حریشنکر مہور کے پاس لوگ پہنچے وہ خود بھی حیران تھے پتر دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے فرضی قرار دیا یوپی ویدھان سبح چناب کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں تو ہی راجنیتی گلیاروں میں بھی گہمہ گہمی تیز ہو چکی ہے اور ویدھان سبح چناب کے پہلے چرن کے لیے دیسو چنات سے جاری ہو گئی اور ساتھی نامانکن داخل کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اس چرن میں پردیش کے گیارہ زلوں شاملی میرٹ مزفر نگر بادپتھ ہاپور گودم بدنگر غازی آباد بلند شہر مطل آگرہ اور علیگر کی کل اٹھاون سیٹوں کے لیے مطدان ہوگا نامانکن داخل کرنے کے آخری تاریخ 21 جنوری ہے نامانکن قطروں کی جان 24 جنوری کو ہوگی جب کی نام 27 جنوری کو واپس لیے جا سکیں گے مطدان دس پروری کو ہوگا اور ووٹوں کی گنیتی دس مارچ کو ہوگی پہلے چرن میں پچھمی اتر پردیش میں بھی بھرنے پارٹیوں کی امیدواروں کی بیٹ زور آزمائش ہوگی کیرانہ مظفر نگر سردھنا میرچ اور نویڈا کی سیٹوں پر بھی خاص نظر ہوگی پہلے چرن میں شامل زیادہ تر سیٹے 2017 ویدان سبھا چناف میں بی جے پی کے حصے میں آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی تین دنوں تک چلی میراتن کور کمیٹی کی بیٹک کے بعد اتر پردیش ویدان سبھا چناف کے لیے 172 سیٹوں پر امیدواروں کی نام تیع کر لیے گئے ہیں بھاچپا نیتاؤں کے مطابق پارٹی مکہ منتری جوگیا دیتنات اور اوپ مکہ منتری کیشف پرساد مورے کو چناوی میدان میں اتار سکتی ہے پارٹی نے جن 172 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کو انتیم روپ دیا ہے ان میں سے ادھکانش پر پہلے اور دوسرے چرن میں متدان ہونے ہیں پارٹی پردیش بھاچپا دیکھ ستن تردیر سنگھ اور اوپ مکہ منتری دنیش شرما کو بھی چناو لڑانے پر وچار کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ دنیش شرما لکھنوں کی ایک سیٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں راشتریہ لوگ دل اور سماج وادی پارٹی کے گٹھ بندن نے پرتیاشوں کی پہلی سوچی جاری کر دی ہے رالوت سپا کے گٹھ بندن نے 29 پرتیاشیوں کی خوشنا کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ راشتریہ لوگ دل سماج وادی پارٹی کا گٹھ بندن اتر پردیش میں لائے گا پریورتن جوہ کسان کے وکاس کا منتر آ رہے ہیں اکھیلیش اور جینت مہیں پرتیاشیوں کا اعلان کرنے کے بعد رالوت کے راشتریہ دیفت جنت چودری نے لکھا کہ مجھے وشواس ہے کہ گٹھ بندن کے سبھی کارکرتہ ایک جوٹھ ہو کر ان پرتیاشیوں کے چناو میں پوری نشتھا سے محنت کریں گے رالوت نے جو سوچی جاری کی ہے اس کے انسار ویدان سبھا سنکھا آٹھ کیرانہ سے سپا کے ناہید حسین ویدان سبھا سنکھا دس شاملی سے رالوت کے پرسند چودری ویدان سبھا سنکھا بارہ چر خاول سے سپا کے پنکچ ملک ویدان سبھا سنکھا تیرہ پورکازی سے رالوت کے انیل کمار کو ٹکٹ دیا گیا ہے ویدان ہاپور سے رالوت کے گجراج سنگھ جیور سے رالوت کے افتار سنگھ بھلانہ کو ٹکٹ ملا ہے پنشی بنگال کے جل پائی گوڑی زیلے میں گرووار کو بیکہ نیر گوہاتی ایکسپریس ٹرین کے بارہ ڈیبے پٹری سے اُتر گئے اور کچھ ڈیبے پلٹ گئے جس کے چلتے نو لوگوں کی موت ہو گئی اور پیتالی سے زیادہ گھائل ہو گئے مہین دو ڈیبے ایسے تھے جس میں یادری پھنسے ہوئے تھے ریلوے ادھیکاریوں کے انوصار چھ ڈیبے بری دنوں شتیگرست ہو گئے آنشی گروپ سے شتیگرست ایک جب بات ٹککر کی کارن دوسری ڈبے کے اوپر چل گیا جبکہ کچھ ڈیبے ڈھلان سے اُتر گر پلٹ گئے درگھٹنا کے دوران کچھ ڈیبے ٹرین سے الگ ہو گئے بارتیہ ریلوے نے پرتی ایک مرتب کے پریجن کولے پانچ لاکھ روپے گمبھی روپ سے گھائلوں کے لیے ایک لاکھ روپے معمولی روپ سے گھائلوں کے لیے پچیس ہزار روپے دینے کی گوشنا کی ہے جلپائی گوڑی میں زندگی کی جنگ لڑ رہے لوگوں کو بچانے کے لیے ڈراد پر ریسکی آپریشن چلتا رہا کورونا کے اومیکرون ویرین سے بھرتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے سنگتو راشتر نے بھارت کو چھتایا ہے سنگتو راشتر کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت میں اپریل اور جون دو ہزار اکس کے بیچ کوویڈ نائنچین کے ڈیلٹا ویرینٹ کی گھاتک لہر میں دو لاکھ چالیس ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی آرتک صدار سا بادیت ہوا تھا اور نکٹ سمیں میں بھی اسی طرح کی حالات اتپر نہ ہو سکتے ہیں سنگتو راشتر اوشوہ آرتک اسدتی اور سنبھاونائیں دو ہزار بائس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنچین کے اتیادک سنکرامک اومیکرون ویرینٹ کے سنکرمن کی نئی لہروں کے کارن مرتکوں کی سنکھیا اور آرتک نقصان میں پھر سے برتی ہونے کا نمان ہے یہاں پر ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں جلٹا ویڈینٹ کے سنکرمنٹ کی ایک گھاتک لہر میں اپریل اور جون کے بیچ دو لاکھ چالیس ہزار لوگوں کی جان لے لی تھی اور آرتک صدار بادھت ہوا تھا دیش میں جان لیوہ کورونا وائرس میں ہماری کی رفتار لگتار بے قابو ہو رہی ہے ساتھی کورونا کے سب سے خطرناک ویڈینٹ اومی کرون کے معاملے بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو وہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کے دو لاکھ چوست ہزار دو سو دو نئے کیس سامنے آئے اور تین سو پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں اب تک کورونا کے اومی کرون ویڈینٹ کے پانچ ہزار سات سو ترے پن معاملے سامنے آ چکے ہیں اور بات کریں دینک پوزیٹیوٹی ریٹ کی تو دیش میں اب تک چودھا دشملہ سات آٹھ فیسدی اس کی سنکھیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں آج کل سے سولہ ہزار سات سو پچاسی زیادہ کیس سامنے آئے تو وہیں بتا دیں کہ بیتے دن کورونا وائرس کے دو لاکھ ستالیس ہزار چار سو سترہ ماملے آئے تھے کندرے سواست وانترالے کے اور سے جاری کیے گئے آخروں کی معنی تو دیش میں اب ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا بھڑھ کر بارہ لاکھ بہتر ہزار تیہتر ہو گئی ہے مائن اس مہماری سے جان گبانے والوں کی سنکھیا بھڑھ کر چار لاکھ پچاسی ہزار تین سو پچاس ہو گئی ہے دیش میں کورونا کے بھرتے معاملوں کے بیچ اتر پردیش کے پریاغ راج میں مارک میلے کا آئیوجن ہو رہا ہے آستہ کا یہ میلہ کورونا کا سپر سپریڈر ہو سکتا ہے تو مہیں آج مکر سنکرانتی کے موقع پر لاکھوش ردھالوں نے یہاں پر صبح صبح اسنان کیا تو وہیں یہاں بتا دیں کہ میلے میں کورونا ویسپوچ پہلے ہی ہو چکا ہے جس کو لے کر لگا تار یا پیل کی جا رہی ہے کہ میلہ رد ہونا چاہیے لیکن کریا گراج میں یہ میلہ لگ رہا ہے کشینگر کے دو مہی میں شہید چندربان چورسیا کی دوسری پنیتی تھی منائی گئی سبھی عتیدھیوں نے شہید کے شہادت کے پرتیبھاؤ بھی نیش ردھانچ لی دی وہیں کارکرم کے مکھے عتی تھی ای پی این نیوز چینل کے منیجنگ ایڈیٹر اور کشینگر مہتصف سمیتی کے ادھیاکش بینے رائے نے کہا ہے کہ دیش کے لیے چندربان کا اتکرشت بلیدان صدیوں تک یاد رکھا جائے گا انہوں نے شہید کے سمادھی اس تھل کو وکست کرنے کی بات کہیں بتا دیں کہ شہید چندربان چورسیا جمو کشمیر کے کپوڑا میں سیما کی رکشہ کرتے ہوئے سمیہ بھمس کھلن کی چپیٹ میں آنے سے شہید ہو گئے تھے خوشینگر کے کپتان گنج تھانا شیطر میں پولیس کرنی کا ریلوے ٹریک پر شو ملاد آئیل 112 میں تینات تھا مرتق راجیش جوہان گیٹمن سے گاڑی کے بارے میں پوچھنے کے بعد ریلوے لائن سے سپاہی ٹہل رہا تھا ایسے میں آتمہتیا کی آشن کا جت آئی جا رہی ہے جانپور کے لائن بازار تھانا شیطر استیت دھنے پور گاؤں میں کرنکی چپیٹ میں آنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی جس کے بعد لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے پریجنوں نے شہاگنج مارک جام کر دیا وہیں پولیس نے رات قریب 12 بجے جبرن شب کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہاتھ روز کے ساد آباد ویدان سبھا سے بسپا کوٹے سے ویدھائک رامویر اپادھیای نے بسپا سے ستیفہ دے دیا ہے بسپا کی ٹکٹ پر ہی چار بار چناب جیتے ہیں رامویر اپادھیای 2019 لوگ سبھا چناب سے بسپا سے نشکاست چل رہے تھے رامویر اپادھیای بتا دیں کہ رامویر اپادھیای کی پتنی سیما اپادھیای بھائی مکل اپادھیای اور بیٹا اچراغ اپادھیای پہلے ہی بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اب رامویر اپادھیای کے ستیفہ دینے سے ایک خیاس لگائے جا رہے ہیں کہ رامویر اپادھیای بھی بھاجپا میں جا سکتے ہیں یوپی میں ہونے والے ویدھان سبھا چناب کو پربھاوت کرنے کے ادیشوں سے ماندک پدارتوں کی تذکری کی ایک پڑی کھیپ اتر پردیش میں لائی جا رہی تھی جسے پولس نے کھیرا بندی کر پکڑ لیا مادک پدارت اپین کی انتراج تویے بازار میں لگ پک ڈیڑھ کروڑ قیمت آنکھی جا رہی ہے پولس صدیق شاک مینپوری اشوک کمار رائے نے آج پرس وارتہ کے دوران یہ جانکاری دی کوشامبی زلے میں آگامی ویدھان سبھا چنابوں کو نشپکش اور شانتی پون تریقی سے سمپنے کرائے جانے کو لے کر کوشامبی ایس پی رادشام رشکرمہ کے نیترتو میں شکروار دو پہر پولس نے نگرپالی کا بھرواری پر سارا لہورا موردگنج ننمائی جیسے جگھوں پر فلیگ مارچ کیا اس دوران اس پی کوشامبی نے آم جنتہ سے شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کہ سہیوگ دینے کی اپیل کی ساتھی آگامی چناب میں نیڈر ہو کر بھڑ چڑھ کر متدان کرنے کی بات کی ہمیرپور میں چناب کو دیکھتے ہوئے جلالپور پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے اپندرہ ہزار کا انامیا گینگسٹر کو تین سو پندرہ بور کا وید پسٹول سہید گرفتار کیا گیا آروپی کے اوپر درجن و معاملے درج میں معاملہ جلالپور سانا شیدر کے بزریہ گاؤں کا ہے سہارن پول میں پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے یہاں پر پولیس نے ڈھابا سنچالا کو گولی مار کر گھائل کرنے والے بدماش کو گرفتار کر لیا پولیس نے جنکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گولی کانچ میں دو ابھی یکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے ہائیوے کے لکھنوں گورکپور ہائیوے پر کر ہی گاؤں کے پاس جی سی اینگ میں اچانک سے آگ لگ گئی جس کے چلتے محافرہ تفقیقہ محول بن گیا اور ان سب کے بیچ آگ لگتے ہی گاڑی چالک نے گاڑی میں کود کر جیسے ترسے اپنی جان بچائی جس کے بعد سوشنہ پر پہنچی پائر برگت کی گاڑی نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا مکہ منتری آدھے تینات کا آئیو دھیا سے چناب لڑنی کی سمبابنا کی خبر آتے ہی یہاں کے مت مندروں کے ساتھ چاکچا راہوں پر اب اسی کو لے کر چرچا گرم ہے تو وہیں ان سب کے بیچ رامنگری کے تپسلی چھابنی کے جگت گرو پر ہم ہم ساچارے کے دوارہ مکہ منتری یوگی آدھے تینات کے چناب لڑنے کے خوشی میں ایک دوسرے کو لجو پرسات کا وطرن کر خوشیاں پرکٹ کی ہیں اور اس دورانوں ہونے کہا کہ ہم سادو سنتوں کی مانگ رہی ہے کہ یوگی جی ایودھیا سے چناب لڑیں جس کو لے کر ہم نے کئی بار پدھار منتری جی سے اور گرہ منتری جی سے یاپن بھی بھیجا ہے فصل یوریا کی پہلی ریک ایودھیا کینٹ ریلوے سٹیشن مالگودام پر پہنچی جہاں بھی دی ویدھان پور وقت پوجہ پاتھ کر اس کا شبھارن کیا گیا اور اس دوران یوریا کے ڈسٹریبیوٹر نے بتایا کہ یہ میٹرک فرسلائزر دوارہ اتپادے ڈاکٹر فصل یوریا ہے جس کی پہلی ریک ایودھیا کینٹ مالگودام پر آئی ہے آگے انہوں نے بتایا کہ اس یوریا کے دوارہ پوروانچل کی کسانوں کو بہت بڑا لاب ملے گا مینپوری پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے ایک ابھی یکت کو گرفتار کر جیل بھیجا ہے یوک پر آروپ ہے کہ گیارہ جنوری کو آگرہ مینپوری روٹ پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر آروپی نے سکور پی اور چڑھا کر تدھان پتر ندھی کو جان سے ماننے کی کوشش کی جس کو لے کر یہ کاربان کی گئی ایٹا میں کوڑے کا نستارن نہیں ہونے پر نگرپالے کا پر جنمانہ لگا ہے انجیٹی نے دس لاکھ روپے پرتی مہینے نگرپالے کا ایٹا پر جنمانہ لگایا انجیٹی کے آدیش کے بعد پوری طرح شہر کے سبھی کوڑا گھر ختم کیے جائیں گے چھے ماہ کے اندر کوڑا گھروں کی زمین کو خالی کرا کر انے کاریوں میں کیا جائے گا میرٹ میں الیکشن کمیشن سے جاری پروگرام لسٹ کے انوصار چودہ جنوری کو دھی سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی نامانکن کی پرکریہ پرارام ہو گئی میرٹ کلیکٹریٹ بریسر میں سبھی نامانکن ککشوں کے باہر بیریکیڈنگ لگا دی گئی ہے اوفیشل کے انوصار نامانکن میں کیبل دو بیقتی ہی انومتی رہے گی پرتیاشی کو پرماریت ووٹر لسٹ کی کوپی نامانکن پتر کے ساتھ دینی ہوگی جدی پرتیاشی دوسرے نرواجن شیطر میں نامانکن کرتا ہے تو اس کے اپنے بیدھان سبھا شیطر کی پرماریت پرتیلی پی نامانکن پتر کے ساتھ پرستود کرنی ہوگی علیگر میں کانگرس نیتہ آگا یونس کو ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد ان کے سمرتکات روشت ہو گئے ہیں ان کے دوارہ لگتار کانگرس پر نشانہ سادھا جارہا ہے آگا کے سمرتکوں کے دوارہ الٹیمیٹم دیتے ہوئے چوبیس گھنٹے کی محلت کانگرس ہائی کمان کو دی گئی ہے آگا کے سمرتکوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو زمینی سطر پر کام کر رہا ہے اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا اگر جلد آگا یونس کو ٹکٹ نہیں دی گئی تو ان کے سمرتکوں کے دوارہ آتمدھا کیا جائے گا جس کا ذمہ دار کانگرس ہائی کمان ہوگا گورکپور میں مکہ منتری یوگی ادیتنات بیجی پی کے دلت کارکرتہ کے گھر بھوجن کرنے پہنچے بیجی پی کے مہنگر منتری امرتلال بھارتی کے گھر مکہ منتری یوگی ادیتنات نے بھوجن کیا مکہ منتری یوگی ادیتنات نے تدشواسیوں کو مکر سنکرانتی پر وہ پر دھیر ساری شکاں نائے دیں اس موقع پر مکہ منتری یوگی ادیتنات نے کہا کہ پورو برتی سرکار کیبل بھشٹا چار میں لپت رہتی تھی ہماری سرکار میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا بشواس حاصل کیا ہے اکھیلے شیادب کے دوارہ علیگر ویدھان سبھا شہر اور کول کی ٹکٹ کی گھوشنا کرتے ہوئے سپائیوں میں غزب کا جوش دکھائی دے رہا ہے سپائیوں کے دوارہ جشن بناتے ہوئے جمکر اکھیلے شیادب زنداباد کے نارے لگے میں سپائیوں کا صافتار پر کہنا تھا سپائیوں کے دوہزار بائیس میں سماجبادی پارٹی پونڈ بہمت میں سرکار بنانے والی ہے جشن میں ڈولوے کارکر تاؤں کی دوارہ بھاشپا سرکار کو اکھار پھیکنے کی بات کہی گئی علیگر مسلم وشوید دیالے کا تیبیا کالیج ان دنوں سرخیوں میں ہے کڑی محنت اور مشکت کے بعد ای ایم یو تیبیا کالیج کے دھیاپکوں پروفیسروں کے دوارہ ایک بہترید مسقہ تیار کیا گیا ہے جس میں تمام طرح کی یونانی دوائیوں کا پریوک کرتے ہوئے ایک ایسا کارہ تیار کیا گیا ہے جو کہ دیش پھر میں چل رہے اومیکرون جیسی بیماری کو ختم کرنے میں سہائک ہے بے موسم برسات کے ساتھ اولو نے دیوریا زلے کے کسانوں کی محنت پر پانی پھیر دیا کسانوں کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی ہے بتا دیں کہ اس سمیں گہوں اور سرسوں کی فصل کو کافی ماترہ میں کسانوں کا نقصان ہوا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ انس طرف بھیان کی فصل خریداری نہیں ہوئی ہے کریہ کے اندر پر منمانی ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بے موسم برسات کے ساتھ ہی برف کے پتھر پڑھنے سے جینا کافی مشکل ہو گیا ہے اور پریشانی بڑھ گئی ہے آتنگیوں سے لوہا لیتے ہوئے بہرائج کا اکلال شہید ہو گیا رجوری میں ایل او سی پر پیٹرولنگ کے دوران آتنگیوں سے ہوئی سینہ کی مچھ بھیڑ میں سربجید سنگھ شہید ہو گئے بیتی گروووار کی شام سربجید سنگھ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایل او سی پر پیٹرولنگ ہو کر رہے تھے پیٹرولنگ کے دوران آتنگیوں سے مچھ بھیڑ ہو گئی اس میں سردار سربجید سنگھ شہید ہو گئے سربجید کی شہادت کی شیطر میں شوک کی لہر ہے ماتھرہ ویدھان سبھا چناب دو ہزار بائیس کے برطھن چرن کے پرتیاشیوں کے نامانکن کی پرکویا آج سے آرم ہو گئی ہے ماتھرہ زلا اور پولیس پرشاسر نے نامانکن پرکویا شانتی پون طریقے سے کرانے کے لیے کمر کس لی ہے پولیس پرشاسر نے سرکش ویوستہ کے پختہ انتظام کیے ہیں نامانکن کرنے جا رہے پرتیاشیوں کے ساتھ دو لوگوں کو نامانکن کا کشتک جانے کی انمتی بھی دی گئی ہے ماتھرہ کی پانچوہ ویدھان سبھا شیتروں سے پرتیاشی آج نامانکن داخل کریں گے آج مکر سنکرانتی پربہ اور اس موقع پر دھرم نگری حریدوار میں ہونے والے پویتر اسنان پر اس بار کورونا سنکرمن کے چلتے پولیس پرشاسر نے روک لگا دی ہے ہرکی پاڑی شیتر میں بھاری سنکھیا میں پولیس پورس تینات کی گئی ہے اور پورے ہرکی پاڑی شیتر کو سیل کر دیا گیا ہے ایک بھی شیتر حریدوار کی پاڑی شیتر پر دکھائی نہیں دے رہا مکر سنکرانتی کے پہلے پچھلے اسنانوں کی بات کریں تو اس سمیں لاکھوں کی سنکھیا میں دیش بھر سے آئی شیتر حریدوار کی بھیڑ گنگا اسنان کرتی تھی ماں بھارت کال سے ہی مکر سنکرانتی پر کا بہت مہت رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی ہلکہ ایسٹ کی امیدوار جیون جوتکور اور پچھلے سوات تین سال سے پولیس سے وانچھت ہیں لیکن آج تک پولیس نہ انہیں گرفتار کر پائی ہے نہ اس کا ٹھکانہ تلاش پائی ماملے کو جاگر کرنے والے ویرکہ نیوازی سماج سے وگتھر ویندر سین نے آروپ لگایا کہ آپ نے تاجیون جوتکور کی پولیس کے ادھکاریوں سے اچھی سیٹنگ ہے جیس کارن پولیس اسے گرفتار نہیں کر پائی ہے امرت سر میں جیجا سالے کی پرانے رنجش کے چلتے تقرار ہو گئی یووک کا الزام ہے کہ جیجا نے انس کے گھر پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ دھک کا مقی کی مہین یووک کے جیجا کا کہنا ہے کہ وہ اس کو نشے جیسے برے کاموں سے بچانا چاہتا ہے نشے سے روکنے پر وہ ایسا الزام لگا رہا ہے گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پولیس جانچ کر رہی ہے مہین چرکی دادری میں ایک کرونا سنکرمار بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جس کو لے کر چرکی دادری سواستے ویبھاگ دوارہ وشش تیار کی گئی ہے ایک ٹیم چرکی دادری سیویل سرجن ڈاکٹر سودرشن پوابار نے بتایا کہ دادری زلے میں 127 ایکٹیو کیس ہیں سواستے ویبھاگ دوارہ زلے میں سیمپلنگ کارے بھی بڑی تیوری گتی سے کیا جا رہا ہے سیویل سرجن ڈاکٹر سودرشن پوابار نے بتایا کہ پہلی ڈوز کا ویکسین کارے بھی 100% پورا ہو چکا ہے دوسری جوز 90% پوری ہو چکی ہے پانی پت پولیس نے سمالکہ نوازی ویاباری راج کمار کی ہتیا کے آروپیوں کو گرفتار کر واردات کا پردہ فاش گیا ویاباری کے ساتھ لوٹ کے بعد ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مکھے سرگنہ ابھی بھی فرار ہے پولیس نے مکھے سرگنہ کے بارے میں جانکاری دینے پر ایک لاکھ روپے کا ای نام بھی رکھا ہے اور اسے کے ساتھ فلال سپر فاسٹ قبروں میں اتنا ہی باقی قبروں کے لیے آپ بنے رہیے میرے ساتھ